حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکاون حضرت ابو سلمہ اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہما دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حروریہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر سنا ہے انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں حروریہ کون ہے لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اس امت میں ایک جماعت نکلے گی یہ نہیں فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت ہوگی کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلکوم یا گلوں سے نیچے نہیں جائے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے پس شکاری اپنے تیر اس کے پھل اس کے پر اور اس کے آخری کناروں کو دیکھتا ہے کہ اس میں خون لگا ہے